چلیں ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سب ہی کو میرا سلام ویلکم ٹو سپورٹس پیسہ پرکشنز بائی ایم کے یوٹیوب چینل ٹی این پیل ٹی ٹوئنٹی دو دن کا ریسٹ تھا اور کل سے جو ہے دوبارہ سٹارٹ ہے کل ڈبل ہیڈر ہے اور اس کے علاوہ ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ کا بھی ایک میچ ہے کل کل ٹی این پیل کے دو میچز ہیں جو کل کا سیکنڈ میچ ہے نلائے روائل کینگز ورسیز دندی گولڈ ڈریکنز اس میچ کی پرکشن کے بارے میں بات کریں گے ٹی این پیل سٹارٹ سے اچھا نہیں رہا پنٹر نے بہت لاؤس کیا سیشنز میں بہت لاؤس کیا سیکنڈ لی پھر جا کر تھوڑا سا کچھ بیچ بیچ میں اچھے میچز ہوئے دیکھنے کو ملے پروفٹ والے میچز ہوئے اس کے علاوہ جو ورلڈ کپ کوالی فائز ہے وہ چل رہا ہے اس میں کافی اچھے میچز دیکھنے کو ملے ہیں اور تقریباً بیک ٹو بیک ہمیں کچھ گھوڑے میچز نظر آئے ہیں جس طرح آج کا میچ تھا سری لنکا ورسیز نیدر لینڈ فول پروفٹ بنانے والا میچ تھا کبھی نیدر لینڈ فیورٹ آ رہا ہے کبھی سری لنکا فیورٹ آ رہا ہے کبھی کہاں جا رہا ہے کہیں کہاں جا رہا ہے تو فیلحال میرے ساپ سے کرکٹ اچھی ہو رہی ہے اتنی بری نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے بیچ بیچ میں جو جس کو بول سکتے ہیں کہ مارکٹ میں مندہ آیا تھا اس وجہ سے لوسیز کافی ہوئے ہیں پھنٹرز کے لوسیز ہوئے ہیں لیکن فیلحال وقت جو کرکٹ ہو رہی ہے میرا نہیں خیال کہ یہ لوس کرنے والی کرکٹ ہے لوس ہوں گے جو لوگ سیشنز کھیلتے ہیں جو لوگ ریگولرلی سیشنز کھیلتے ہیں ان کا ٹی این پیل میں کافی لوس ہوا ہوگا ٹھیک ہے اور ٹی ٹوانڈی بلاسٹ ٹی ٹوانڈی بلاسٹ کے بارے میں میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ سیشنز بڑے سوچ سمجھ کے کھیلنے پڑتے ہیں اس میں ہر ایکہ نئی پلیک کیا جا سکتا کیونکہ بلاسٹ میں چند ایک ٹیمیں ایسی ہوتی ہیں جن کے سپیشلی سیشنز کھیلنے پر کھیلے جاتے ہیں اور سیچویشن کے حساب سے کنڈیشنز کے حساب سے اور وہ ٹیم کے حساب سے اور وہ سیشنز زیادہ پھر ییس میں ہی جاتے ہیں خیر ٹی این پیل کے میچ ہی میں بات کروں گا نلائے روائل کینگز ورسیس دندگول ڈریکنز اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر چینل کو سبسکرائب کر لیں پریویس کام ضرور چیک کر لیں اور ٹیلیگرام کا لنک کا آپ لوگ ضرور جوائن کریں کیونکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے لائیب میچ پڑکشن آتی ہے یا کوئی اور کسی قسم کی ٹپ آتی ہے ٹینس کی فوٹبال کی یا کرکٹ کی وہ ہم ٹیلیگرام پر ہی پوسٹ کرتے ہیں تو ٹیلیگرام کا لنک بھائیوں آپ ضرور جا کر جوائن کیجئے نلائے روائل کینگز ورسیس دندگول ڈریکنز نلائے روائل کینگز ٹاپ آف ڈا ٹیبل ٹیم ہے ٹھیک ہے ون آور ٹاپ تھری میں ہے اور دندگول ڈریکنز بھی اسی طرح دندگول ڈریکنز نے جتنے میچز کے لیے ہیں صرف ایک میچ ہا رہا ہے ابھی تک ٹھیک ہے روی چندران ایشون کی ٹیم ہے لیکن نلائے روائل کینگز مرکل میں اس میچ میں فیوریٹ بھی اوپن ہوگا ایٹی ایٹی ٹو پیسے کے قریب اور نلائے روائل کینگز مجھے پسند بھی ہے اور کل کے میچ کی اگر میں بات کروں تو یا تو نلائے روائل کینگز فرسٹ بیٹنگ پر آ کر ایک اچھا ٹوٹل کر کے ڈیفینڈ کر لے یا پھر جو بھی ٹوٹل ہو اس کو جیک پوٹ وے میں جو ہے نلائے روائل کینگز کر سکتا ہے چیز جیک پوٹ وے میں چیز تو سمپلی اگر میں بات کروں تو نلائے روائل کینگز کے ساتھ کل کے میچ میں بیٹھنا مجھے تو پسند ہے ٹھیک ہے لیکن دنڈی گول ٹریگنز کی بولنگ لائن اپ میں پھر آپ کو بولوں گا اچھی ہے اور بیٹنگ لائن اپ کوئی بڑی تو بڑے ناموں والی نہیں ہے لیکن بیٹنگ لائن اپ بھی ان کی پاور فل ہے لیکن اس لئے میں بول رہا ہوں اگر نلائے رائل کنگز اس میچ کو جیتا ہے تو ایک چھوٹے ریڈ سے ہی جیتے گا باقی آپ اگر ہمارے ساتھ واتس ایپ پر سپیشل طریقے سے کام کرنا چاہیں آپ کو پتا ہے کہ واتس ایپ پر ہم کس طرح سے کام کرواتے ہیں اور اس کے سکرین شوڑ وغیرہ آپ ٹیلی گرام پر جا کر دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ہنڈے پرسنٹ گراؤنڈ ریپورٹ ایسا چیزیں ویسے چیزیں میں نہیں بولتا ہمارا کام ہوتا ہے پروفیشنل طریقے سے آپ کو آپ کی لیمٹ کے حساب سے انٹری کروانا اور بعد میں اس سے ایکزٹ کروانا اور اسی چیز کی ہم آپ سے فیس لیتے ہیں کام کرواتے ہیں اس میں شامل یہ ہوتا ہے ہمارا تھوڑا ہارڈ ورک شامل ہوتا ہے تھوڑا ہوم ورک شامل ہوتا ہے اور تھوڑا سا کچھ آپ بول سکتے ہیں کہ سیکرٹ سورس یا جو بھی ہے تو اس حساب سے ہم آپ کو آپ کی انٹری کے حساب سے جو ہے نا آپ کے سوری لیمٹ کے حساب سے آپ کو انٹری کرواتے ہیں وہ بے شک سیشنز ہو یا بے شک میچ کی انٹری ہو اور اسی حساب سے آپ کو ایکزٹ کرواتے ہیں تو آپ وٹس ایپ پہ جوائن ہو سکتے ہیں بہت کم فیس ہے لیکن آپ کو کام جو ہے وہ ایک نمبر ملے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ورلڈے کپ کوالیفائر کا بھی کل ایک میچ ہے ٹی این پی ایل ٹی ٹوینٹی بلاسٹ آپ سارے دن کا بھی پیکج لے سکتے ہیں تو چلتا ہوں بھائیوں چھوٹی سی ویڈیو ایک بنانی تھی آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی بھی کرنا ٹھیک نہیں لگتا کیونکہ آپ لوگوں کے پاس نہ سننے کا اتنا ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا بنانے کا ٹائم ہوتا ہے ویسے دیکھا جائے تو آپ کو میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ تھوڑا سا میچ سے پہلے پڑھ لکھ کر بیٹھا کریں دیکھ کر بیٹھا کریں آپ کو پروفٹ ضرور ہوگا آپ زیادہ نہیں تو ٹھٹی سے فورٹی پرسنٹ میچ میں آپ تھوڑا سا انہوں ہو جاؤ گے اگر آپ میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے تھوڑا سا سٹیڈ پر نظر رکھو تو باقی ایک اچھا میچ ہوگا یہ اور میں نے آپ کو اپنا ٹیم بتا دیا ہے کہ ہمارا نلائی کے ساتھ رہنے کو دل ہے من ہے ٹھیک ہے اور نلائے لیکن اگر جیتا ہے یہ میچ تو یہ چھوٹے ریڈ سے ہی نلائی یہ میچ جیتے گا خدا حافظ